گندم کے بہران کا جائزہ لیتے ہیں حکومت کی گندم کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق جو کہ وزیراعظم نے گندم کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ خود آئی حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا اس ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ملک میں چوبیس اشاریہ چار ملین ٹن گندم کی پیداوار ہوئی تھی جبکہ کیری فورڈ سٹاک یعنی پچھلے سال کا سٹاک تین اشاریہ سات ملین ٹن تھا یعنی اٹھائیس اشاریہ دو ملین ٹن گندم ملک میں موجود تھی جبکہ ملک کی ضرورت چھبیس اشاریہ نو ملین ٹن کی تھی یعنی لاکھوں ٹن اضافی گندم ملک میں موجود تھی اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ گندم ضرورت سے زیادہ تھی پھر بہران کیوں پیدا ہوا کیوں ملک میں چینی گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس کی وجہ بھی گندم کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں بتائی ہے ریپورٹ کے مطابق ملک میں گندم کی پیداوار اور زخائر پانچ سال کی کم ترین سطح پر تھے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جارحانہ پروکیورمنٹ کی جاتی اور حدف کو حاصل کیا جاتا یعنی حکومت خود زیادہ گندم خریدتی مگر پروکیورمنٹ حدف سے پیتیس فیصد کم ہوئی یہاں سے بہران کا آغاز ہوا ریپورٹ کے مطابق وزارت خوراک کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں سے گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے مشاورت کرے اور پروکیورمنٹ کا حدف مقرر کرے اور نگرانی کرے کہ پاس کو اور صوبے حدف حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں اور ملک بھر میں گندم کے دخائر پر نظر رکھے کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق صورتحال یہ تھی کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بارہ لاکھ تن گندم کم پیدا ہوئی کیری فوروڈ سٹاک بھی پانچ سال کی کم ترین سطح پر تھا اور پروکیورمنٹ بھی حدف سے 35% کم ہوئی اس صورتحال میں وزارت خوراک کی ذمہ داری تھی کہ وہ خبردار کرتی اور وفاقی حکومت کو کہتی کہ وہ فوری طور پر اقدامات کرے آگی کمیٹی نے لکھا کہ ماضی میں گندم اس وقت برامت کی جاتی رہی جب گندم کا سٹاک سرپلس تھا تاکہ ملک میں فورن ایکچچینج آئے اور اضافی زخیرہ بھی نکل جائے اور نئی پیداوار کی جگہ بن سکے اس حوالے سے کمیٹی نے چار سال کا ڈیٹا بھی دیا اور کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق نیویمبر 2018 میں پاسکور صوبوں کی درخواست پر وزارت خوراک نے ایسی سی کو کہا کہ اضافی گندم برامت کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کے وجہ یہ بتائی گئی کہ سٹاک بہت زیادہ ہے گندم خراب ہونے کا خدشہ ہے اور وزارت نے امید ظاہر کی کہ آئندہ سال بمپر فصل ہوگی اس لئے برامت کی اجازت دے دی جائے اس کے بعد ایسی سی نے نیویمبر 2018 اور جنوری 2019 میں پانچ لاکھ تن گندم برامت کرنے کی اجازت دے دی کمیٹی نے لکھا کہ خراب فصلوں کی وجہ سے ذریع سال کے آخر میں صورتحال تبدیل ہو گئی گزشتہ سالوں کے مقابلے میں گندم کے پیداوار میں کمی کیری فارورڈ سٹاک میں کمی اور فصلوں کے نقصان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا کہ گندم کی برامت کو فوری طور پر رول دیا جائے مگر حیران کن طور پر وزارت خوراک نے مئی اور جون 2019 میں وفاقی حکومت کو بتایا کہ گندم ملک کی ضرورت سے زیادہ موجود ہے اس لئے گندم کی برامدات کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق بعد میں جولائی 2019 میں وزارت خوراک کو احساس ہوا تو انہوں نے گندم کی برامت پر نزلسانی کا کہا اور گندم کی برامت پر پابندی لگا دی گئی مگر وزارت نے گندم سے تیار ہونے والی پروڈکٹ یعنی میدہ اور سوجی کی برامت پر پابندی آئی نہیں کی بلکہ 7 اوگست 2019 کو وزارت نے وضاحت جاری کی کہ میدہ اور سوجی کی برامت پر پابندی نہیں ہے کمیٹی کے مطابق اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کنفیوجن پیدا ہوئی پھر بعد میں 2 نویمبر 2019 کو وزارت خوراک نے گندم کی تمام پرودکٹس کی برامت پر پابندی لگا دی حالانکہ وزارت کو جون سے ہی گندم کی صورتحال کا پتا تھا کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں مزید لکھا کہ وزارت خوراک نے پروکیورمیٹ کا حدف حاصل نہ کرنے کی وجہ خراب پسلے بتائی مگر یہ بتانا اہم ہے کہ 2017 اور 2018 میں پاسکو نے اپنا حدف حاصل کیا تھا جبکہ اس وقت کیری فورڈ سٹاک سورہ لاکھ ٹن سے زیادہ تھا مگر 2019 میں کہ جب سٹاک تیرہ لاکھ ٹن تھا تو پاسکو کو زیادہ بڑا حدف رکھنا چاہیے تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی تاکہ گزشتہ سالوں جتنی گندم جمع کرنی جاتی مگر پاسکو اپنا حدف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوا اور اپنے حدف سے چالیس فیصد کم گندم پروکیور کی اور حیران کن طور پر وزارت خوراک نے مئی اور جون میں ایسیسی کو بتایا کہ پاسکو نے حدف حاصل کر لیا ہے حالانکہ حدف حاصل نہیں ہوا تھا اور یہ جھوٹ بولا گیا چالیس فیصد کم پروکیورمنٹ کی گئی کمیٹی نے پی ریپورٹ میں وزید لکھا کہ وزارت خوراک ملک میں گندم کی پروکیورمنٹ کے عمل کی نگرانی میں ناکام رہی وزارت مارکٹ کی صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکی جہاں پرائیویٹ سیکٹر کم پیداوار کی وجہ سے جارہانہ خریداری کر رہا تھا وزارت خوراک نہ صرف پاسکو کے ذریعے پروکیورمنٹ کا حدف حاصل کرانے میں ناکام ہوئی بلکہ صوبوں کی طرف سے پروکیورمنٹ کا حدف حاصل نہ کرنے کی ذمہ داری بھی وزارت خوراک پر آئیل ہوتی ہے یہ سب کچھ خود حکومتی ریپورٹ کہہ رہی ہیں نہ اہلی کی وجہ سے بہران پیدا کیا گیا اربو روپے کا نقصان کیا گیا درمیان میں شگر اور آٹا مافیا چار سو ارب روپے سے زائد کا فائدہ لے گیا یعنی چار سو ارب روپے سے زائد عوام کی جیب سے نکال لیے گئے اور اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نئے آرڈینس کا مقصد ہے کہ آئندہ گندوں کے بہران کی تحقیقات نہ ہوں کیونکہ بعد میں مہنگی گندوں اور مہنگی چینی پاکستان نے درامت کی اور ذرہ مبادلہ بھی ضائع کیا اس کے علاوہ دیشتہ سال جون میں پیٹرول کا بہران آیا تھا تاریخ کی کم ترین سطح پر تیل کے قیمتیں گئی مگر تیل کی درامت پر ہی پاکستان میں پابندی نگا دی گئی اس حوالے سے دیکھئے کہ خود حکومت کی کمیٹی نے کیا کہا کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق پچیس مارٹ دوہزار بیس کو ڈی جی آئل کی طرف سے ایک خط میں کمپنی اس کو پہلے سے بگت کارگوز کو منصوب کرنے کی دایت کر دی گئی اس عمل کے لیے صرف وزارت پیٹرولیم ذمہ دار ہے ریپورٹ کے مطابق کوئی بھی عام آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ تیل کی درامت پر یہ پابندی تاریخ میں سب سے کم تیل کی قیمتوں کے وقت پر لگائی گئی اس موقع پر تیل کی درامدات پر پابندی لگانا دانشمندی کے خلاف تھا ریپورٹ کے مطابق اگر وزارت پیٹرولیم نئے احتیاط سے کام لیا ہوتا تو وہ لوکل ریفائنریز سے فروری سے لے کر مارچ تک سٹاک کی منتقلی کو یقینی بناتی اور ایسی پابندی کی ضرورت ہی نہ پڑتی مزید یہ کہ اگر آئل مارکٹنگ کمپنی اس کا درامدی کوٹا بڑھا دیا جاتا تو ملک کو ذرہ مبادلہ کی مد میں کافی فائدہ پہنچتا ریپورٹ کے مطابق دیگر کمپنیوں کی غفرت کا سارا بوجھ وزارت پیٹرولیم نے سرکاری کمپنی پی اے سو پر ڈال دیا جون کے مہینے میں پی اے سو کو مجبور کیا گیا کہ وہ مہنگے داموں تیل درامت کر کے کم قیمت پر فروخت کریں جس کی وجہ سے پی اے سو کو سات سے آٹھ حرب روپے کا نقصان ہوا یعنی جو پرائیوٹ کمپنیاں تھیں انہیں فائدہ پہنچایا گیا انہوں نے تیل درامت کر کے زخیرہ کرنا شروع کر دیا اور جب حکومت نے تیل کے قیمتیں بڑھائیں تو مہنگے داموں سے فروخت کرنا شروع کر دیا مگر جو حکومت کی اپنی کمپنی ہے جو عوام کے ٹیکسپیئر کے پیسے سے چلتی ہے اس سے مہنگے داموں درامت کرائی گیا اور سستے داموں فروخت کرائی گیا دونوں صورت میں نقصان حکومت اور عوام کا ہوا لیکن فائدہ پرائیوٹ کمپنیز لے کر چلی گئی ریپورٹ کے مطابق کوئی بھی دلیل اس فیصلے کی وجہ سے پڑھنے والے اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے جون میں پیٹرول کے بہران کا پیدا ہونا بھی شامل ہے ریپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اسٹریڈیجک سٹوریج کو تیار کرنے میں ناکام ہوئی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچتا اسٹریڈیجک سٹوریج کی وجہ سے بھارت نے بہت فائدہ اٹھایا اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد اس نے اپنے سٹوریج کو بھر دیا جس میں کمرچل اور اسٹریڈیجک پیٹرولیم ریزرورز بھی شامل ہیں اور بھارت نے پچاس ملین بیرلز کی فلوٹنگ سٹوریج بھی رکھی ریپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں مارچ اور مئی کے مہینے میں تیل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں تاریخی گرابٹ کا شکار تھی اور جون کے مہینے میں پاکستان میں پیٹرول کا بہران پیدا ہو گیا دنیا میں پیٹرول ہی پیٹرول تھا اور خریدار نہیں تھے پاکستان میں پیٹرول غائب ہو گیا یہ ایک افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک ایسی افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو ایک اپورچنٹی کو بہران میں بدل دیا گیا یہ ہے وہ تین سکینڈل جن میں اربوں روپے کا نقصان ہوا اور اپوزیشن انزام لگا رہی ہے کہ حکومت نیب آرڈینس کے ذریعے ان سکینڈل کی تحقیقات سے بچ رہی ہے